ماہ رمضان کا آخری اشرا بھی نسک گزر گیا عید کی تیاریاں اروج پر لاہور کے بازاروں میں رش بڑھ گیا مربوسات، من پسند جیوری، میچنگ دوبرتوں، چھوڑیوں کی خریداری خواتین اور بچے، اشیا کی خریداری میں نمائیا مہنگائی سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان عید پر شہریوں کی حفاظت کامیشن لاہور کی مارگرز میں چار سو کیمرے لگ گئے دیگر اہاں مقامات پر مزید کیمروں کی تنصیب جاری جرائیم پیشہ اناصر کو فوری ٹریس کرنے میں مدد ملے گی سورج کی تیز کرنے اور تھنڈی ہوائیں شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 دیگری سینٹی گریٹ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسٹے نمبر پر شرہ 178 ریکارڈ اگلے چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں لیسکو کوڈ لائن ڈوسز اور بجلی چوری قیمت میں گیارہ عرب روپے کا خسارہ کمپنی کو ایک سال میں تین تالیس عرب کا نقصان تمام کمپنیوں کو مجموعی طور پر سو عرب کا نقصان اٹھانا پڑا چھبیس عرب کی بجلی سسٹم سے غائب ہوئی ادھر ایف آئی اے کا لیسکو میں اوور بلنگ کے خلاف آپریشن ریڈنگ کے مطابق بلنگ کرنے سے اوور بلنگ سامنے آ جائے گی آپریشن ونگ پر عالی افسران نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا لیسکو چیف شاہد حیدر کی افسران سے میٹنگ تاروغہ والا کے رہائشی گرمی میں بھی پانی سے محروم خستہ حال فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی توجہ کے منتظر کریم فار کا فلٹریشن پلانٹ بھی خستہ حالی کا شکار گندگی کے ڈھیڑ لگ گئے نرکے بھی زنگالوں چونگیاں مرسدو ابو بکر روڈ اور برخ خانہ والی گلی لاوارس سیورج مسائل اور کھوڑے کرکٹ کی بھرمار نے جینا محال کر دیا ادھر مدنی کالونی شالیمار ٹاؤن کی گلیاں ٹوٹھ پوٹ کا شکار انتظامیہ سیورج لائن ڈال کر مرمت کیے بغیر غائب پنجاب میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی سک صفارتی عملے اور چینی انجینئرز کی بغیر بلٹ پروف گاڑیوں کے عام دورف پر پابندی آئے سیکیورٹی کے لیے سینتیس نئی بلٹ سور گاڑیاں خریدی جائیں گی وزیرعالہ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا پہلا اجلاس پنجاب کے حساس مقامات کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ ٹیپا انفورسمنٹ ونگ کی کارفائی غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف مہم غالب روڑ بلبرگ میں غیر قانونی سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا نے آپریشن کی نگرانی کی سیمز میں پروینشل سٹوک مینجمنٹ سینٹر کی افتتاہی تقریب سبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت سیکیورٹر ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر ریزوان نسیر پروفیسر ڈاکٹر آسف بشیر پروفیسر ڈاکٹر کاسیم بشیر بھی آئی محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس فعال فلٹر پلانک کے پانی کا میار چیک کرنے کی ہدایت کی کہا کہ پانی کا میار سٹینڈڈ کے مطابق ہونا چاہیے ڈی آئی جیو آپریشن کی زیر صدارت اجلاس علی ناصر رزوی کو امن و امان کی صورتحال پر گریفنگ جمعت الویدا کی سیکیورٹی کا جائزہ نماز عید کے اجتماعات کی ہفاظت کے لیے تبادے خیال کیا گیا حافظ نئیم الرحمن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب شورا نے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے لیے تین نام منتخب کیے تھے حافظ نئیم الرحمن سراج الحق لیاقت بلوچ امیدوار تھے امیر جماعت اسلامی کے دخواب کے لیے بیاسی فیصد ووٹ کاسٹ ہوئے ایران سے تعلق رکھنے والے کاری اور ناتخواں بنے شہر رمضان کا حصہ عالمی شہرت یافتہ ایرانی کاری مہدی صلاحی نے تلاوت کلام پاک پیش کی اپنی خوبصورت آواز میں سمائے خسنہ پیش کیے کہتے ہیں کہ کراعال یاسین ڈروپ کی اٹھارہ سال قبل ایران میں بنیاد رکھی گئی سابق چیف ریپورٹر سیٹی پاری ٹو اور سینئر صحافی اسد ساہی کی نمی برسی صحافت کی دنیا میں بائیس سال تک نام کمائیا اسد ساہی انمینت نقوش چھوڑ گئے سیٹی پاری ٹو فیملی کی یادوں میں آج بھی زندہ ہیں جزاز آرٹ گیلری میں نئیر احسان راشد کے پنپاروں کی نمائش پرنسپل انسی اے مرتضی جوافری میں نمائش کا ارتطاہ کیا نیر علی دادا، ساجدہ، سلیمہ حاشمی، ڈاکٹر تانیا سحیل سمیت، دیگر شخصیات شریک رمضان مبارک کی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنیمنٹ الہم لوجسٹک نے ارفان سپورس کو پانچ وکٹوں سے ہرایا ارفان سپورس نے نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نوے رنج بنائے الہم لوجسٹک نے پانچ وکٹیں گوا کر میچ جیت لیا فائنل آج الہم لوجسٹک اور سپارکو پینٹس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور گلوکار آتی فرسلم کا ناپیہ کلام صدقے یا رسول اللہ ریلیز چائی فاطمہ مجیب کی کمپوزیشن احسن پرویز مہدی کی ہے موسیقی